اگر مریم نواز کو باہر نہیں جانے دیا جاتا مین باہر جانے کی تحریک ہے لندن جانے کی تحریک ہے اور دوسری طرف اتحادیوں کی جو بلیک میلنگ عمران خان کو جس کا سامنا تھا یا پارٹی کے علاوہ جتنے بھی جو اتحادیوں کے علاوہ جتنی پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی مولانا فضل الرحمان کی اس حوالے سے بھی جو عمران خان کو پیغام دیا گیا ہے عمران خان تو اپنے طور پر کھڑے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں لیکن دوسری طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مکسٹ انفو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق ناظرین عمران خان کے حوالے سے آپ کو خبر دوں گا کہ عمران خان اب ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ بلیک میل ہونے کی ضرورت بلکل نہیں ہے نہ تو اتحادیوں سے اور نہ ہی مسلم لیگ نواز سے یہ پیغام کس کی طرف سے دیا گیا اور کون ہے جو عمران خان کی حکومت کو سہارہ دینا چاہتا ہے اگر ضرورت پڑی اور اس میں کس قدر صداقت ہو سکتی ہے ایک تو یہ آپ کو بتائیں گے دوسرا جو مریم نواز سامنے آئی ہیں مریم نواز کا پلان کیا ہے مریم نواز چاہتی کیا ہے اور ان کا اچانک سامنے آنا اصل میں کس کو میسج دیا گیا ہے اور آگے ان کے ارادے کیا ہیں کس قدر خطرناک ارادے ہیں اس حوالے سے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آگاہ کروں گا لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا مخصر سا بیان کرنا چاہتا ہوں جو دنیا بر میں موزی وائرس کے ساتھ قاتل وائرس کے ساتھ لڑائی جاری ہے جنگ جاری ہے وہیں پہ پاکستان بھی پریئیمٹیو میئرز لے رہا ہے اور اس کے لیے جو تعلیمی ادارے جتنے سارے بند کر دیئے گے اور ہمیں دوا گو رہنا چاہیے اس حوالے سے اللہ تعالی سے دوا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی رحم فرمائے اور ہمارا ملک اس سے محفوظ رہے اور چائنا کے اندر یا اٹلی کے اندر یا دوسرے ممالک میں جو کچھ دیکھنے میں ملا وہ یہاں پہ نہ ہو اب میں آتا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلو مریم نواز کے حوالے سے مریم نواز کا پلان کیا ہے مریم نواز چاہتی کیا ہے اور ان کا اچانک سامنے آنا کس گریٹ پلان کا حصہ تھا مریم نواز جو کہ اتنے عرصے سے خاموش تھی ایک دم میڈیا کے سامنے آئیں اور انہوں نے اپنے دل کی بڑاس نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی دبے ہوئے لفظوں میں ایک طرف یہ بحث چھڑی کہ کیا میاں نواز شریف کا بیانیاں اب سامنے آئے گا یا میاں شباز شریف کا بیانیاں سامنے آئے گا لیکن جو ذرائع جس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ مریم نواز کا سامنے آنا اصل میں میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف کی رائے سے ہوا ہے دونوں نے اس چیز کی اجازت دی مریم نواز کو کہ اب وہ سامنے آئیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ جو ڈیل کرنا چاہ رہے تھے میاں شباز شریف وہ ڈیل میں عمران خان خود سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے اور وہ ڈیل پایا تک میل تک نہ پہنچ سکی اور حکومت کو بلیک میل کرنا اصل میں حکومت سے زیادہ بلیک میل کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ کو ان لوگوں کو جن کے ساتھ ان کی ڈیل چل رہی تھی ان کو بلیک میل کرنے کے لیے مریم نواز سامنے آئیں اور انہوں نے جو اپنی اننگز کا آغاز کیا وہ اس طرح دعا دار تو نہیں تھی لیکن وہ ان کے جو اشارے تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ پیغام دے رہی ہیں خاص پیغام دے رہی ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا مجھے باہر جانے کی اجازت نہ ملی مجھے لندن جانے کی اجازت نہ ملی تو میں ایسی دعا دار اننگز کا دوبارہ آغاز کر سکتی ہوں لیکن مسلم لگ نون کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی رائے ہیں کہ میاں نواز شریف کے بیانیے کو آگے لے کر چلا جائے جن میں احسن اقبال اور شاید خاکان عباسی ہیں اور دوسری طرف جو میاں شباہ شریف کے بیانیے کے حامی ہیں پرویز ماف کیجئے گا خاجہ آصف انہوں نے ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اور جو شاید خاکان عباسی اور احسن ہیں احسن اقبال وہ تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں مسلم لگ نون کے تمام معاملات کو لے کر چل رہے ہیں اگر اس طریقے سے جو مریم نواز سامنے آئی ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا نظر آتا اگر وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پاتی ڈیل کسی نکتے پر نہیں پہنچ پاتی تو آگے مسلم لیگ کا پلان یہ ہے کہ وہ ورکر کنونشن کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں اور مختلف جگہ پہ ورکر کنونشن منقت کیے جائیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کریں گے پھر اس کے بعد جو مسلم لیگ نون کی یوت ہے اس کے بھی مختلف پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا جس میں مریم نواز کھن کے سامنے آئیں گی کیونکہ میاں نواز شریف کی طرف سے ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو آنے کی اجازت نہیں ملتی اگر معاملات تیہ نہیں پاتے تو پھر یہی موقع ہے کہ پارٹی کو مترک کیا جائے کیونکہ پارٹی میں ان کی بڑی تداد میں لوگ جو ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں چھے یا ساتھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جنہوں نے وزیراعالہ کے ساتھ ملاقات کی اور پندرہ کے قریب مزید لوگ بتایا جا رہے ہیں مسلم لگ نون کے جنہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور جن کے ساتھ معاملات تیہ پا رہے ہیں وہ پسے پردہ رہ کے تمام معاملات میں حکومت کی حمایت کریں گے وزیراعالہ کی حمایت کریں گے جبکہ مسلم لگ نون تحریک کا آغاز بھی کرنا چاہتی ہے لیکن یہ ساری تحریک اسی صورت میں ہوگی اگر مریم نواز کو باہر نہیں جانے دیا جاتا مین باہر جانے کی تحریک ہے لندن جانے کی تحریک ہے اور دوسری طرف اتحادیوں کی جو بلیک میلنگ عمران خان کو جس کا سامنا تھا یا پارٹی کے علاوہ جتنے بھی جو اتحادیوں کے علاوہ جتنی پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی مولانا فضل الرحمان کی اس حوالے سے بھی جو عمران خان کو پیغام دیا گیا ہے عمران خان تو اپنے طور پر کھڑے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں لیکن دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو خفیہ رابطے ہوئے عمران خان کے لوگوں کے ساتھ اس میں عمران خان کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بنے گی اگر بنی بھی تو وہ بظاہر اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے ہوگا لیکن عمران خان کو ہٹانے کی جب بھی بات ہوگی یا جو پنجاب کے اندر عثمان بزدار کی یا تحریک انصاف کی امائیتی آفتہ حکومت کو اٹھانے کی جب بھی بات ہوئی تو پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنے گی تحریک قدم اعتماد اگر پیش ہوتی ہے تو اس میں بھی پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنے گی یہ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں لیکن پیپلز پارٹی پر کس حد تک یقین کیا جا سکتا ہے یہ تحریک انصاف کے لوگ بہتر جانتے ہوں گے یہ پیغام ضرور دیا گیا امران خان کو کہ آپ کو کسی سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ اپنے پانچ سال پورے کریں اور اس کے نتیجے میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے امران خان سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی کی حکومت چل رہی ہے اس کے خلاف کسی قسم کی سازش کا حصہ نہ بنے خیر امران خان کی طرف سے پہلے بھی جب ان کی ملاقات ہوئی تھی سید مراد علی شاہ کے ساتھ تو انہیں یہ بتا دیا گیا تھا امران خان کی طرف سے کہ کسی قسم کی کا ہمارا رادہ نہیں ہے ہم کوئی سازش نہیں کرنا چاہتے آپ کی حکومت کو ہٹانا نہیں چاہتے اور ہم آپ کے لئے مشکلات بھی نہیں پیدا کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ کوارڈینیشن کے ساتھ جو جتنے بھی صوبے ہیں ان کے تمام وزرائی اللہ جو ہیں وہ پوری کوارڈینیشن کے ساتھ چلیں اکٹھے مل کے چلیں تمام معاملات کو دیکھیں تو اس حوالے سے یہی بتایا جا رہا ہے جو سورسز ہیں یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ پپلز پارٹی نے یقین دہانیاں کروائی ہیں امران خان کو کہ وہ ہر موقع پر حکومت اگر گرانے کی بات ہوگی تو وہ کسی صورت بھی ساتھ نہیں ہوں گے حکومت جس طریقے سے گزشتہ دو حکومتیں پانچ سال پوری کی ہیں انہوں نے مدت اپنی تو اس حکومت کو بھی موقع دیا جائے گا کہ وہ پانچ سال اپنی مدت پوری کرے یہ تو تھی تازہ ترین جو سیاسی میدان سے ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کہ پورا ملک جو ہے وہ اس وقت اسی سوچ میں ڈوبا ہوا ہے کہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے تو سیاسی منظرنامے سے بھی کچھ خبریں تھیں جو میں نے ضروری سمجھا کہ اس سے آپ کو آگاہ کر دوں تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل مکسٹ انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی کسی بھی انسائیڈ سٹوری کو آپ مس نہ کریں کسی بھی انفرمیشن کو کسی خبر کو آپ مس نہ کر سکیں مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے علگت موجود لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی بھی کسی بھی تک کسی بھی 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 کس موسیقی